ان کو ریلیف ملے گا جو ہم انشاءاللہ تعالی اس کو انوگریٹ کرنے جا رہے ہیں جو سینئر سیٹیزن کے لیے اس میں ہم میٹنز کر چکے ہیں ایم او یو سیگنیچر نادرہ کے ساتھ کر چکے ہیں اس میں انشاءاللہ تعالی جلدی اس پروگرام کو ہم لا رہے ہیں اور ہماری کوشش ہوگی کہ ہم چیئرمن بلاول بٹو کو لا کر اس کے انوگریٹن کرائیں یہ صوبہ سندھ کے اندر پہلا صوبہ ہے جو سینئر سیٹیزن کے لیے کام کر رہا ہے تو سینئر سیٹیزن کے لیے جو کام ہو رہا ہے میں سمجھتا ہوں بہت ہی عالی کام ہو رہا ہے جو ہم اس کو کارڈ دیں گے تو وہ ہر جگہ وہ کارڈ یوٹلائز کر سکیں گے وہ اپنا اسپیشل جس طریقے سے وہ کہیں بھی جا کر اپنی وہ پرچیز وغیرہ وہ کر سکتے ہیں جس میں اس کا نام ہم نے دیا ہے آزادی کارڈ وہ آزادی کارڈ ہو گیا اس کی سہولت جو ہوگی وہ لجی آسپیٹل کے اندر بھی ٹونٹی فائی پرسنڈ ہوگی اور اگر ٹرانسپورٹ کے اندر کہیں ٹرانسپورٹ میں جائیں گے تو فیفٹی پرسنڈ ہوگی اور اس میں اور دوسری جو سہولیات ہے وہ ٹونٹی فائی پرسنڈ ہوگی اس میں تفریح کے لیے اگر کہیں جائیں گے تو اس میں ٹونٹی فائی پرسنڈ ان کو ہم ریلیف دلوائیں گے اسی کارڈ کے ثرو تو یہ ساری چیزیں ہم کر رہے ہیں ریٹار کے لیے جو ریٹارڈ ہیں جو جو گورنمنٹ سے ریٹارڈ ہیں ان کو یہ ہم چیز نہیں دے رہے ہیں جو اس کے اندر جو دوست ہے وہ ہی جو سکسٹی اور سکسٹی پلس ہوں گے عام لوگ ان کو ہم یہ ریلیف دے رہے ہیں اسی کے ساتھ ساتھ ہم سینئر سٹیزن جو ہے جس طریقے سے اگر کوئی سینئر سٹیزن کے پاس لینڈ ہے وہ ٹرانسفر کرانا چاہتا ہے تو ہم وہ بھی کروا سکتا ہے اس کے علاوہ ہم یہ کوشش کر رہے ہیں کہ ہر ظلے کے اندر ایک ہم سٹ اپ بنا رہے ہیں سینئر سٹیزن کے لیے جو ہمارا پورے جو ہمارے جو زلے ڈسٹکس ہیں پورے سن کے اس کے اندر ہم یہ کام اسٹارٹ ہے الحمدللہ اس سن گورنمنٹ نے کام اسٹارٹ کیا ہوا ہے بہت سارے ظلوں کے اندر بہت سارے ظلوں کے اندر لینڈ کے ایشو تھے وہ بھی ہم نے ریزول کروا ہے اس کے اندر ہم یہ انشاءاللہ تعالیٰ کام کرانے جا رہے ہیں اس میں سن گورنمنٹ نے یہ افرچ لے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ جس کے اندر ہم یہ کروانے جا رہے ہیں اب دارالطفال جو یتیم کھانے ہیں دارالطفال کے یتیم کھانے اس کے اندر بھی ہم نے کام کیے ہیں اس میں یتیم کھانے جو ہم نے بنا ہے ابھی یتیم کھانے تقریباً تین کام کر رہے ہیں جو کراچی کے اندر ہے اہدراباد کے اندر ہے اور شکر کے اندر ہم یہ کام کر رہے ہیں یتیم کھانے اور انشاءاللہ ہم یہ کوشش کریں گے کہ ہم ارزلے کے اندر یہ یتیم کھانے بنائیں تاکہ ان بچوں کو کھالی ہم وہاں پر روٹی نہ دیں بلکہ ان کو اچھی ایجوکیشن دیں اچھی ان کی تربیت کریں اور اچھے شہری وہ بنیں اس میں ہماری یہ کوشش ہے کہ جو بچے جو مختلف یتیم بچے آپ لوگوں نے خود دیکھے ہوں گے کہ وہ ٹھیلوں کے اوپر کام کر رہے ہیں کسی شاپ کے اوپر کام کر رہے ہیں کہیں کوئی بائک بنا رہے ہیں چھوٹے چھوٹے بچے تو یہ تقریباً یا گریب ہے یا یتیم بچے ہیں تو اس میں ہم یہ کام کرنے جا رہے ہیں تو انشاءاللہ تعالی اس میں ہماری یہ کوشش ہے کہ ہم یہ ہمارا ایک ٹی نائنٹین سیونٹی سکس کے تیاد سندھ دالو لطفار بورٹ جو ہے اس کا اعلان کیا گیا ہے اس میں ہم یہ کام کرنے جا رہے ہیں انشاءاللہ تعالی اور دوسری بات میں کرتا چلوں بہت سارے دوست سندھ گورنمنٹ جس طریقے سے مختلف انجیوز کو فنڈنگ کرتی ہے وہ اچھی انجیوز ہیں نام والی انجیوز ہیں جس طرح ہینڈز ہے دارالسکون ہے اور بہت ساری انجیوز ایسی ہیں جس میں تقریباً کوئی پانچ ہزار سے زیادہ انجیوز ہیں جو پوری سندھ کے اندر کام کر رہی ہے ان کو ایک تو فنڈنگ ہوتی ہے انٹرنیشنل سطح پر دوسری سندھ گورنمنٹ بھی فنڈنگ کرتی ہے وہ مختلف ازلا کے اندر کام کر رہی ہے اور وہ بھی سندھ گورنمنٹ کے کالیشن کے ساتھ سندھ گورنمنٹ کے ماتے وہ وہاں پر کام کر رہی ہے مختلف ازلا کے اندر تو آپ اگر دارالسکون کو دیکھ لوگے وہاں پر جو اسپیشل چائلڈ ہیں ان کو اگر آپ دیکھ لوگے تو آپ لوگوں خودی اندازہ ہو جائے گا کہ وہ جو بچے ہیں تو بہت سارے ایسے بچے میں ایک دن وزٹ کے لیے گیا تو ایک بچہ دروازے کو پر کوئی بندہ چھوڑ کر چلا گیا چھوٹا سا بچہ اس کی کوئی ایج چھ ساتھ آٹھ ماہ تھی تو ان بچوں کو لے کر وہ پال رہے ہیں اور سندھ گورنمنٹ ان کی مدد کر رہی ہے آپ جا کر وہاں پر دیکھیں گے کہ یہ کریڈٹ سندھ گورنمنٹ کو جاتا ہے اور ہمارے سی ایم صاحب کو جاتا ہے کہ وہاں پر ایک بہت اچھی بہترین قسم کی بیلڈنگ ان کو دیئے پہلے تو ان کے پاس چھوٹی موٹی بیلڈنگ تھی اب ایک ہائی فائی بیلڈنگ دیئے جس میں آپ جا کر وزٹ بھی کر سکتے ہیں اور انشاءاللہ میری کوشش ہوگی کہ سارے دوستوں کو لے کر جائیں وہاں پر جا کر ہمیں وزٹ کروائیں کہ وہ بچے جن کو اپنے والدین گیٹوں کے اوپر چھوڑ کر جاتے ہیں ان کو وہ پالتے ہیں کھالی پالتے نہیں ہیں مگر ان بچے کی آئی کیو دیکھتے ہیں کہ وہ بچہ کس ٹائپ کا ہے کیا وہ سیکھ سکتا ہے تو ان کو پوری وہ ایجوکیشن بھی دیتے ہیں اور ان بچوں کو پالتے بھی اچھے طریقے سے اور اچھا شریع بنانے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ وہ کہیں نہ کہیں جا کر کام کرے یہ اس میں سندھ گورنمنٹ ان کی سپورٹ کرتی ہے اور بہت اچھی ہمارے سی ایم صاحب مرادلی شاہ صاحب نے وہاں پر بیلڈنگ دیئے جس میں میں چاہوں گا کہ سارے دوست اگر میرے ساتھ چلیں گے آپ لوگوں کو انوائٹ بھی کریں گے جا کر ہم ایک وزٹ کریں گے آپ خود دیکھو گے تاکہ آپ لوگوں کو پتا چلے آپ لوگوں کے ذہن میں کوئی ایسی چیز ہو آپ لوگوں کے اندر کوئی ایسی ایمینمنٹ ہو تاکہ ہم اسی کو اور بھی اچھا بنائیں اور بھی اس چیز کو بہتر سے بہتر ہم بنائیں تو یہ ہے چائلڈ یہ پروٹیکشن آفیسر زیر نگرانی چائلڈ جو ہے ہمارا چائلڈ پروٹیکشن آتھارٹی جو ہے وہ چلتی ہے تو انشاءاللہ اس میں بھی کام چل رہا ہے دوسرا ہے خواجہ سرا جو ہمارے وہ اسپیشلس ہیں خواجہ سرا آپ لوگوں نے خود دیکھا کہ مختلف چورہوں پر وہ بیک مانگتے پھرتے ہیں تو وہ بھی ہم میں سے ہی ہیں ان لوگوں کو اچھا بنانے کے لیے ہم لوگوں نے ایک پروگرام لائیا ہے خواجہ سراوں کے لیے تاکہ وہ ہم نے کراچی ہیدرابا سکھر میں خواجہ سراوں کے لیے ٹریننگ سینٹر قائم کیے ہیں تو ہم وہ کوشش کر رہے ہیں کہ خواجہ سراوں کو ہم سلائی کڑائی بیوٹیشن کورس اور تعلیم بالگان کمپیوٹرز اس طرح کی ایجوکیشن ہم ان کو دیں تاکہ وہ اپنا روزگار کر سکے جس طریقے سے وہ مختلف جگہوں پر جا کر پیچارے چورہوں پر بھیک مانگتے ہیں تاکہ ان کو ہم اچھا شہری بنا سکیں اچھے طریقے سے وہ کام کر سکیں اور اپنی ایک چھوٹی جی شاپ بنا کر اچھا پیسہ کما سکیں تو وہ بھی خواجہ سرا بھی کوئی دوسری مخلوق نہیں ہے وہ بھی ہم لوگوں میں سے ہی ہیں اور وہ پیدا بھی ہم لوگوں سے ہی ہوتے ہیں یہ اللہ کی ایک مخلوق ہے پروردگار کی کہ ہم ان کو ایک عزت دیں ان کو احترام دیں ان لوگوں کو جو ہم میں سے ہے ان کو اچھا شہری بنا سکیں ان میں سندھ گورنمنٹ نے اور سوشل ویل فیر نے مل کر ایک پروگرام بنایا ہے جس کے تعد ہم ان کو ٹریننگ بھی دیں گے اور ان کو اچھا تھا شاپ بگر اس طریقے سے بنا کر دیں گے تاکہ وہ جا کر اپنا کام کر سکے تو انشاءاللہ اس میں مانا دس ہزار بیا وزیفہ بھی ہم ان کو دیں گے ٹریننگ بھی دیں گے انشاءاللہ تعالی اس میں ہمارا کراچی ادراباد اور سکھر کے اندر ہم لوگوں نے یہ کام اسٹارٹ کر دیا ہے اب ہمارے ہاں آپ خود دیکھ رہے ہو کہ نوجوان بچے ڈرگ کے اندر آ کر وہ مختلف نشاور چیزیں استعمال کر رہے ہیں ان نشاور چیزوں سے چھوڑانے کے لیے ہم نے ڈرگ ریہیبلیٹیشنز بنانے جا رہے ہیں کیونکہ ان کی شدی ضرورت ہے جو میں محسوس کر رہا ہوں جو ایک پاکستان کے شہری کی حیثیت سے جو محسوس میں کر رہا ہوں ڈرگ ریہیبلیٹیشن کی ہمیں اشت ضرورت ہے تاکہ ان بچوں کے لیے ہم کام کر سکے ان بچوں کی زندگی اور ان کے والدین کی زندگی بچوں کی زندگی اپنے جگہ جو ایک والدین کا خواب ہے کہ ہمارا بچہ پڑھ لکھ کر ایک اچھا شہری بنے کسی اچھی جگہ پر جاب کرے کوئی اچھا شہری بن کر کہیں اچھا بزنس کرے مگر ایک نوجوان بچہ جو اٹھارہ انیس سال کا بچہ بیس سال کا بچہ پچیس سال کا بچہ وہ مختلف نشاوہ چیزوں میں لگ جاتا ہے تو ان کو ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ہم ریہیبلیٹیشن ہم تو اس میں انشاءاللہ ملیر کے اندر بھی ریہیبلیٹیشن اور ہم ویسٹ کے اندر بھی ریہیبلیٹیشن بنانے جا رہے ہیں اور ہم کوشش کریں گے کہ سندگی ہر زلے کے اندر ہم یہ ریہیبلیٹیشن سینٹر بنائیں تاکہ وہاں پر ہمارے افسران جا کر کام کریں ان بچوں کے اوپر اور ہماری جو سوچل تنظیمیں ہیں وہ جا کر کام کریں جا جو مختلف نشاوہ چیزیں جو استعمال کرتے ہیں ان نشاوہ چیزوں سے ہم ان بچوں کو بچا سکیں ان کا مستقبل بچا سکیں ان کی ایجوکیشن بچا سکیں ان کے جو والدین کا جو خواب ہے ان کو ہم بچا سکیں تو یہ سندگ گورنمنٹ کرنے جاری ہے اور اس میں ہمارے میں ذکر کر چکا ہوں سندگ حکومت کا سندگ حکومت اور کوالیشن ان کے ساتھ جو میں پہلے ذکر کر چکا ہوں ہماری کوشش ہوگی کہ جو اچھی سی اچھی انجوز ہو یہ اگر سندگ گورنمنٹ بھی کریں اور اگر وہ انجوز اچھی سی اچھی ہوگی ہم سوچیں گے کہ یہ کام کر سکتی ہے ان کے لیے اچھے سے اچھا کام کر سکتی ہے تاکہ ہم ان کے ہینڈ آور کریں تاکہ وہ اپنا کام کر سکیں تو یہ ساری چیزیں ہیں جو ہم کوشش کر رہے ہیں اپنے ڈپارٹمنٹ کے ذریعے اپنے ڈپارٹمنٹ اس میں ہم نے ایک چائل پروٹیکشن آتھارٹی جو بنایے ہم لوگ انہیں چائل پروٹیکشن آتھارٹی جس کے تحت ہم کام کرنے جا رہے ہیں جو ایک چائل پروٹیکشن آتھارٹی کی جو آفیسز ہیں جو ہمارے بیلڈنز ہیں کورنگی کے اندر بھی ہے ہم نے سینٹر کے اندر بھی بنائی ہے اسی طریقے سے ہر زلے کے اندر ہماری ریابلیٹیشن اور یہ طریقے سے ہماری جو آفیسز ہیں وہ ہم نے بنائی ہیں تو ہم وہ کام کر رہی ہیں اس میں انشاءاللہ کیونکہ اس میں ہمارے ساتھ انٹرنیشنل انجیوز یونیسیف وغیرہ یہ مل کر ہم یہ کام کر رہے ہیں اس میں بھی ہماری کوشش ہے کہ چائلڈ پروڈیکشن دیکھیں بہت ساری جگہ پر آپ دیکھ رہے ہو کہ بچے ہمارے جو بچے ہیں خاص کر کے دیاد کے اندر وہ ہمارے پورے پاکستان کے اندر میں نے یہ چیز دیکھی ہے محسوس کی اور آپ لوگوں نے بھی کی ہوگی یقیناً آپ بھی آپ لوگوں نے بھی آپ بھی اسی ماہول اور اسی علاقے کے اندر اسی پاکستان کے اندر رہتے ہیں کہ ارلی میریج ان بچوں کو کرا لیتے ہیں جو وہ ابھی میچوری نہیں ہوتا ہے تو اس کے اندر بھی ہم نے چائلڈ پروڈیکشن آتھارٹی کے اندر ہم نے یہ قانون رکھا ہے اور اس کے علاوہ ہم کوشش بیکرز جو ہیں چھوٹے چھوٹے بچے ہر چورائے کے اندر وہ بھیق مانگ رہے ہوتے ہیں ان کے لئے بھی ہم کام کا سٹارٹ کر رہے ہیں تاکہ ان بچوں کو ہم پکڑ کر لے جائیں جہاں ہمارا ایک 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 دیپارٹمنٹ جو ہمارا کام کر رہا ہے جو ہماری ایک بیلڈنگ جو بنی ہوئی ہے وہاں پر رکھے اگر ان کے پیرنٹس آتے ہیں تو ان کو ہم پابند کرے کے چھوٹے بچوں کو آپ لوگ کس طریقے سے یہ بھیق مانگ رہے ہو بیگرز کیوں بنایا ہے تو ہم ان سے یہ پوچھ سکے اور بچوں کو ہم یہ جو ایک مصیب چھوٹا بچہ انمیچور بچہ اس کو تو پتا نہیں ہے کہ میں کیا کر رہا ہوں اور کیا کرنے جا رہا ہوں اور اس کو جو ان کے والدین ہیں یہ بہت بڑی ایک معافیہ ہے اس معافیہ کے لئے ہم کام کرنے جا رہے ہیں تاکہ ان بچوں کو ہم باعزت طریقے سے شہری بنا کر اچھی ایک ایجوکیشن دیں تاکہ ہمارے بچے اچھے طریقے سے وہ اچھے شہری اور اچھے پاکستانی بن سکیں تو یہ ساری چیزیں ہم کرنے جا رہے ہیں اور ہماری کوشش ہے ہماری کوشش ہے تاکہ ہم یہ سوشل ویلٹر کے جو پروگرامز ہیں ان پروگرامز کو ہم اچھے طریقے سے سر انجام دیں اور اچھے طریقے سے میں تو کیونکہ میں پہلے سے خاتمے بھی رہا تو ہمارے پرانے جو دوست ہیں یہاں پر میڈیا کے دوست ہیں ان کو بھی میں نے ہمیشہ آن بورڈ لیا کہ ہم اچھے سے اچھا کیا کر سکتے ہیں تو اسی میں بھی ہم کوشش یہ کریں کہ آپ بجائے کرٹسائز کے ہمیں اچھے آئیڈیاز دو تاکہ ہم اس اچھے آئیڈیاز کو آگے آپ لوگوں ان ساری چیزوں میں ایڈ کریں اور یہ ایڈ کر کے ہم آگے اچھے سے اچھی چیزیں کرنے جائیں تاکہ ان لوگوں کو ان پاکستان کے لوگوں ان سندھ کے لوگوں کو ان سندھ کے غریبوں کو اچھے سے اچھی چیزیں ہم پروائیڈ کر سکیں سندھ گورنمنٹ کے طرف سے اور سندھ گورنمنٹ اچھے طریقے سے فنڈنگ کر رہی ہے مختلف انجیوز کو اس میں آپ خود دیکھیں کہ ہینڈز وہاں کام کر رہی ہے اور دوسری بہت ساری انجیوز جو کام کر رہی ہے ان کو فنڈنگ سندھ گورنمنٹ کرتی ہے بہت سارے دوستوں کے پتہ نہیں ذہن میں ہے نہیں ہے کہ انجیوز نان گورنمنٹ ہوتی ہے مگر لوگ کے تحت ان کو ہم فنڈنگ کرتے ہیں تاکہ وہ الائکی کے اندر کام کرے ان کے اوپر ہمارا چیک ان بیلنس ہونا بہت ضروری ہے ان کے اوپر ہم چیک ان بیلنس رکھیں کہ آیا وہ جو ہم ان کو جو رقم دیتے ہیں ہر تین مہینے کے اندر اس کی امینے آرڈٹ شروع کروائی ہے انٹرنل آرڈٹ ہم نے شروع کروائی ہے اور کوشش ہم کرتے ہیں کہ جو یہ امانت دیتے ہیں ان گریبوں کے لیے ان مسکینوں کے لیے ان الائکی بیک ورڈ ایریا کے لیے کہ آیا وہاں پر کام ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا ہے آپ خود دیکھیں کہ ہینڈز ہمارے ملیر کے اندر ایڈوکیشن کے اندر کام کر رہی ہے ایڈوکیشن ڈپارٹمنٹ نے ان کو ایڈوکیشن اسکول دیے ہوئے ہیں اس کے اندر وہ کام کر رہی ہے اور دو تین ایسے ہاسپیٹرلز ہیں جو ان کے ہینڈ آور کی تو یہ ساری چیزیں ہیں ہاں اس میں ہمیں اور بھی اچھا سے اچھا کرنے کی ایک ضرورت ہے جس کو ہم انشاءاللہ تعلق کرنے جا رہے ہیں اور یہ سوشل ویلپیر جو ہے اور کوشش کریں تاکہ ہم اچھے سے اچھا کر سکیں ایک ایک کر کے دیکھیں آپ نے بہت اچھا کوششن کیا ہے اس میں کوئی بے روزگاری کا نہیں ہے اس میں یہ ہے کہ میں پورا ایک بریپنگ اپنی دے چکا ہوں پریس کانفرنس کے اندر کہ ہمارے لئے روزگار کے لئے کوئی ایسا سسٹم اس کے سوشل ویلپیر کے اندر نہیں ہے ہاں اس کے اندر جو انجوز کام کرتی ہیں تو وہاں پر ان کو رکائرمنٹ ہوتی ہے تو وہاں پر ہم نوجوان لڑکوں کو بھیج دیتے ہیں ان انجوز کے اندر تاکہ کیونکہ فنڈنگ تو سندھ گورنمنٹ کرتی ہے تو وہاں پر ہمیں ضرورت ہوتی ہے تو ہم وہاں پر بھیج دیتے ہیں اگر خدڑے فقیر آپ کو کہیں آتھ آئے تو ہمیں بتاؤ اور ہم بھی کوشش کر رہے ہیں کہ کہیں بھی ہمیں نظر آئے ہم زوری زبردست نہیں کرتے ہیں زوری زبردست ہی ہم ان سے نہیں کرتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں ان کو قائل کریں کہ یہ جو کام ہم کر رہے ہیں یہ غلط ہے اور آپ آ جائیں آپ کو کوئی ایسا کوئی ہنر سکھائیں جس کے تحت آپ کام کر سکیں دیکھیں ہم نے یہ بات تو ابھی bersedion기가 اچھی بات یہ نہیں کی ہے کہ میں کوئی خواجہ سرا ہوں گیا خواجہ سراؤں کے لئے کوئی ہم کوئی اسپیشل کوئی چیز کو رکھے ہیں ہم تو ان کو اسپیشل سمجھتے ہی نہیں ہی نا ہم تو سمجھتے ہوں ہم لوگ کو جیسے ہی ہیں ان کو ہم بنایا نہ ہی باقی جو ڈیسےبل ہے ان کے لئے ہم لوگوں نے کوشش کیے کہ ہم لوگل بارڈیز کے اندر ان کے لئے ایک سیٹ رکھوا ہے باقی جو خواجہ سراہ ہے خواجہ سراہوں کو ہم اپنے جیسا تو بنائیں بیچاروں کو ان کو ہم وہ تو عزت تو دیں وہ اعترام تو دیں جو اعترام کے لائک ہے وہ ان کو ہم لے کر آئیں اپنے اسے فارم میں جو ہم کرنا جا رہے ہیں جو ہم اچھے سے چیزیں کرنے جا رہے ہیں ان کو ٹیکنیکل چیزیں بنائیں ان کو وہ ساری چیزیں دیں جس کے اندر وہ اپنا بزنس کر سکے ایسے لگا تھا بیچ میں جیسے کچھ آئی نہیں آپ کے فیوٹر پلانس کیا ہے یہ جو کچھ آپ نے پریس کیا یہ تو سکرینل آپ کے پٹ سے روکین کام ہے انٹیوز ہزاروں ایٹیوز کی ریجیسٹریشن آپ نے کہہ سکتی نہیں نہیں ایٹیوز کو کن طرح سوشل سیکنٹر میں لانے سمرو صاحب آپ نے اچھا سوال کیا اس میں دیکھیں انجوز جو ہیں اس میں تقریر بارہ ہزار انجوز تیس جس میں سات ہزار لگ وقت سات ہزار کیبلر نے کینسل کی ہیں انجوز اور باقی پانچ ہزار ہے اس میں ہم کوشش یہ کرتے ہیں کہ اس کا ایک ایک فیوٹر دیکھتے ہیں کہ وہ یعنی ماضی اس کا جو ہے وہ دیکھتے ہیں کہ فیوٹر کے لیے وہ کیا کریں گے تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ وہ اچھے سی اچھے انجوز ہو پھر اس کے اوپر چیک انڈ بیلنس ہم رکھتے ہیں اس کا آڈیٹ ہوتا ہے ہر تین ماہ کے نوے دن کے اندر میں نے کہا ہے کہ اگر جو پیسے ہم دیتے ہیں جو آپ لوگ نے کہیں پیسے لگا ہیں تو وہ ہمارا آفیسر یا ہم خود کوشش کرتے ہیں جا عبد محنون نے لیے ہیں وہ پیسے وہاں پر لگ رہے ہیں یا نہیں لگ رہے ہیں تو ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ جو ایک امانت سندھ گورمٹ دیتی ہے یہ سندھ گورمٹ پیسے دیتی ہے اور بہت سارے انجوز ایسے میں نے دیکھے کہ سندھ گورمٹ فنڈنگ تو کرتی ہے مگر سندھ گورمٹ کا کہیں بھی ذکر نہیں ہے تو وہاں پر لوگوں بھی استعمال نہیں کرتے ہیں میں نے ان کو پابند کیا ہے کہ سندھ گورمٹ کا پیسہ آئے آپ لوگوں لگاؤ لوگوں کو بتاؤ کہ ہمیں سندھ گورنمنٹ نے اتنے پیسے دیے اس مد میں ہم خرچہ کرنے جا رہے ہیں تاکہ لوگوں کو پتا چلے یہ پیسہ سندھ گورنمنٹ نے دیا ہے اور اس مد میں خرچہ ہونے جا رہا ہے تاکہ لوگ ان سے پوچھ سکے اور یہی ہم نے کوشش کی ہے تاکہ ہم اچھے سے اچھے اچھی چیزیں کر سکے سندھ گورنمنٹ اتنی بڑی پینڈنگ کرتی ہے جس کو ہم کم سے کم اچھے طریقے سے تو استعمال ان لوگوں کے اوپر اس پبلک کے اوپر ان گریبوں کے اوپر تو کروا سکے یہ بتا رہے ہیں آپ کا تعلق ملیر سے ہے ملیر میں اس وقت جو ہے نا پوجی اور سیبلین اشرافیہ کے لیے ایک ایک ایکسپریس وے بن رہا ہے ملیر کے لوگ سراپا اتجاز ہیں ان کی ذریع زمین ہیں اس کے ذات میں آ رہی ہیں ان کے گھر ان کی کیشن کی ذات میں آ رہی ہیں تو آپ اپنے عوام کے ساتھ کرے ہو یا اشرافیہ کے ساتھ کرے ہو دیکھیں میرے بھائی بات یہ ہے کہ میں تھوڑی بات یہ تھوڑے لمبی چوڑی بات ہے میں بھی سپر ہائیوے کے اوپر رہتا ہوں ہمارا جو گاؤں تھا وہ پہلے سپر ہائیوے کے اوپر تھا جب سپر ہائیوے بن رہا تھا تو سپر ہائیوے کے اوپر جب وہ گاؤں تھا جب سپر ہائیوے آیا تو ہمارے بڑوں نے وہ گاؤں اپنا وہاں سے اٹھایا اور جا کر دو کلومیٹر ایک سائیڈ میں جا کر بیٹھے دیکھیں اس کی میں بہت ساری آتی ہیں اسٹل مل پورٹ کاسم کے اندر بہت ساری ہماری گھوٹھیں آ رہی تھی جب ایک ادارے جب بنتے ہیں تو وہاں پر زہر باتیں وہ چیزیں ڈس بس کرنی پڑتی ہیں مگر یہاں جو آپ ملی ایکسپریس کی جو بات کی ہے یہاں سیاست کی بات نہیں ہے یہاں ایک بہت بڑا ہائی فائی روڈ بن رہا ہے یہاں پر ہم نے کوشش کی ہے ہم نے یہ کوشش کی ہے تو جو اس کا جو روٹ ہے اس کو چینج کیا جائے تو اس کا روٹ یقیناً چینج ہوگا اور وہ روٹ جو ہے وہ آپ جب بلی کے سائٹ جب جا رہے ہو تو اس کو ہم کوشش کر رہے ہیں کہ رائٹ سائٹ پر کروائیں میرے خیال میں آپ تو سندھ اسیمبلی کو پوری ریکارڈنگ آپ کرتے ہیں آپ پورا سندھ اسیمبلی کو ہاں کور کرتے ہیں تو آپ کو تو قانون کا پتہ ہونا چاہئے قانون یہاں پاس ہوا اسیمبلی کے اندر اور اس کے بعد سوشل ویلویر نے اس کی میٹنگز بھی کال کی اب جو میٹنگز ہم کرنے جا رہے ہیں انشاءاللہ تعالی اور ایم او یو بھی ہم نے نادرہ کے ثروف سیونیچر کر دیا ہے اور اس میں ہم یہ کام کرنے جا رہے ہیں دیکھیں بات یہ میرے دوست آپ نے کوششن جو کیا ہے چائلڈ پروڈیکشن اتھاری بنی ہے اچھا اس میں جب چائلڈ پروڈیکشن اتھاری بنی تو اس میں ابھی تک رول نہیں بنے اس میں میں ابھی کوشش کر رہا ہوں کہ اس کے رول بنوائے اس میں ہم کوشش کر رہے ہیں کہ جو لاؤ ہے اس لاؤ کو صحیح طریقے سے استعمال کریں اب جو چائلڈ آپ کی جو بات کر رہے ہو جو چائلڈ ہم لے جاتے ہیں جب ہم لے جاتے ہیں تو ہمارا حق نہیں ہے کہ اس کو کنٹینیو رکھیں ان کے پیرنٹس آتے ہیں ٹھیک ہے وہ پیرنٹس جب آتے ہیں تو ہم وہ پیرنٹس کے شناتی کار دیکھتے ہیں چیک کرتے ہیں آیا وہ اُتھ کے پیرنٹس ہیں ماں باپ اُس کے ہیں تو ہم اُن کے ہینڈ آور کر دیتے ہیں کانونی طور پر ٹھیک ہے